ساکیت تبریز سوال ان کا یہ ہے کہ جو شخص شریعت کا پابند ہو نمازوں پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہو لیکن اس نے داڑی نہیں رکھی اب وہ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا داڑی رکھ لینے کے بعد اس کی تمام نمازوں کو دھورانا اس کو واجب ہے یا نہیں اور جو فیصلی امام کے پیچھے پڑھی ہیں کہ وہ سب نمازوں کو دھورائے جائیں گی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بغیر داڑی کے پڑھی گئی نماز داڑی رکھ لینے کے بعد اس کے دھورانے کا کیا حکم ہے تو اس میں جو ہے وہ علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کے یہ معاملہ ہے کہ اس کو وہ واجب و لیادہ نہیں قرار دے دے کہ وہ نماز جو ہے اس کی ادا ہو گئی لوٹانا واجب نہیں ہے اور بعض مفتیان اکرام کا یہ فتوہ ہے کہ یہ نماز جو ہے داڑی رکھنے کے بعد سب کی نمازوں کو دھورانا واجب ہے یعنی اس نے جو داڑی کٹوانے کے معاملے میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں جب توبہ کر کے داڑی رکھے گا تو یہ تمام سالوں کی ساری نمازیں دھورانی پڑیں گی اور ایسا جو ہے وہ علماء کی کتابوں میں بھی موجود ہے فتوہ کے طور پر اور مشہور بھی ہے کہ ایسا معاملہ یعنی اس مسئلے میں جو ہے علماء کا اختلاف ہے اور نمازوں کو دھورانا واجب ہے تو جب کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ کوئی پھر اختیار بھی ہوتا ہے کہ آپ جس کے تحقیق کو حق جانے اس کو حق جانتے ہوئے چلتا ہے کہ آج کل لو عوام الناس کے اندر ہے پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کرائے کہ بعض مفتیان اقرام کے فتوے کو یا کسی ایک مفتی کے فتوے کو وہ بہت سے جرس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لاعلمی میں وہ پوری قوم پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ فتوہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم اسلام میں بس وہی فتوہ ایک کارگر ہوگا اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا اس کے خلاف نہ تو کوئی دوسرا مفتی تحقیق کر سکتا نہ ان کے کوئی جواب قابل قبول تو ایک ایسا دور بھی جو ہے وہ بعض لوگوں کے اندر ہماری سنیت میں دیکھا جاتا ہے کسرت کے ساتھ کہ وہ کسی ایک فرد کے لیے ان کے دل میں محبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اس کے فرمان کیا کہ جھکا دینا چاہتے ہیں وہ بھی جبر کے ساتھ کہ آپ کو یہی ماننا ہے دوسرا نہیں اور ایسا جو ہے وہ نہیں ہے جو انہوں نے بولا بس وہی صحیح ہے یہ چیز غلط ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسری طرف بھی مفتیان اکرام موجود ہے یا دارالفتہ سے ایسا فتوہ ہے کہ بغیر داری کی نماز جو دورانہ واجب نہیں ہے تو پھر دوسرے کی تحقیق کی بھی احترام کرنا چاہیے صورتحال یہ ہے کہ شریعت کے اندر شخص کو متقی یا پریزگار بننا مثلا یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑنے والا گناہ کو چھوڑنا اس پر فرض ہے تو ظاہر ہے کہ متقی بننا اس کے لئے لازم ہے کہ باشرہ آدمی کو ہونا زندگی میں ضروری ہے لیکن اس باشرہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے یعنی یہ کہ خارج نماز جو ہے معاملہ بندے کو ہونا چاہیے کہ وہ متقی پریزگار بنے شریعت میں یہ بھی اس کے لئے لازم ہے اگر یہ کہ داری کا تعلق خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر بندہ داری کٹوالے تو وہ فاسق ہوگا اور فاسق کی نماز مکرو تحریمی واجب الیادہ ہوگی تو ایسا نہیں ہے جو اس کا فسق ہے اس کا تعلق خاص نماز کے ساتھ نہیں ہے داری کا رکھنا زندگی کے ساتھ ایک جنرل کومنسی چیز ہے کہ داری کا رکھنا واجب ہے تو اس کا کوئی ایسا داخل نماز معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ چیز نماز میں پائی آئی بندہ فاسق نماز میں پایا گیا تو اس کی نماز واجب الیادہ ہے اگر مثال کے طور پر یہ بنیاد ماننی جائے کہ اگر کسی شخص کے داری نہیں ہے اور اسے اعتبار سے وہ فاسق اس کی نماز دھورائی جائے گی تو پھر فاسق ہونے کی بہت ساری قسمیں بھی ہوتی ہیں اور پھر اس کے اندر بندے گی ان سب کی نماز دھورانے کا بھی حکم ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ جاہل رہنا بھی گناہ ہے اور جاہل رہنا بھی جو ہے وہ ناجائز اور علم دین سیکھنا فرض ہے اب اگر کوئی شخص ظاہری طور پر باشرہ ہے اور وہ جاہل ہے مسائل سے آگا نہیں ہے تو اگر وہ نماز پڑے گا تو کیونکہ جاہل رہنا بھی ایک فسق ہے ایک فاسق بندہ کہلاتا ہے جو جاہل ہے تو کیا علم دین سیکھ لینے کے بعد اس دھوران پڑی گئی نماز ہے کہ جو علم دین سیکھے بغیر پڑی گئی تھی تو کیا ان کو دھورانا واجب ہوگا یا نہیں کیونکہ لازم تو یہی آئے گا اس طرح سے کہ اگر فاسق کی نماز دھورانا واجب ہے تو جاہل بھی فاسق ہوتا تو اس کی نماز بھی واجب ہو لیا دا ہونی چاہیے دوسری صورتیں کیے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ چور ہے اور وہ چوری کرتا اس نے چوری کا ارادہ بھی ترک نہیں کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ چوری کرے گا نماز کے بعد بھی چوری کرے گا تو چور بھی ایک قسم سے جو وہ فاسق ہے اب وہ یہ جان رہا ہے اور وہ باشرہ بھی ہے کہ مجھے ابھی عشاء پڑھنی ہے مجھے پھر چوری کرنی ہے ابھی اس نے توبہ نہیں کی گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو جب تک بندہ توبہ نہ کر لے گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ کر لے تو ایسی صورت میں وہ تب بھی فاسق رہتا ہے تو اگر یہ دکھنے میں باشرہ لیکن رات کو چوری کرتا ہے دن میں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں واجب ہو لیا دا ہوں گی یا نہیں ہوں گی سوال یہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو چوری ہے یہ نماز کے باہر کا معاملہ ہے اس سے نماز پر فرق نہیں ہے کیونکہ اس کا متقی ہونا جو فرض تھا یا چوری کو چھوڑنا جو فرض تھا وہ عام حالات میں بھی تھا نماز کے باہر بھی تھا تو اس لئے اس کا خاص تعلق کوئی نماز کے ساتھ نہیں ہے تو چور کی نماز بھی پھر یا تو واجب ہو لیا دا ہونی چاہیے کہ اس نے ابھی چوری کا ارادہ چھوڑا نہیں لہٰذا وہ فاسق ہے نہیں اور اگر چور کی یا جاہل کی نماز واجب ہو لیا دا نہیں ہے تو بغیر داڑی والے کی نماز واجب لیا دا کیسے ہوگی کیونکہ یہ بھی جو ہے نا فسق جو ہے یا داڑی کا کٹوانا یہ بھی زندگی میں رکھنا اس کو واجب ہے اس کا تعلق خاص نماز سے نہیں ہے اور جو نماز واجب لیا دا ہوتی ہے ناجائز فیل کے ساتھ یعنی کوئی ایسا فیل کے جو نماز کے اندر یا نماز کے ناجائز فیل کے ساتھ نماز پڑھی جائے جیسے کہ بغیر داڑی کا ہونا نماز پڑھی گئی اس فیل کے ساتھ تو پھر جہالت کے ساتھ بھی نماز پڑھی گئی اور اسی طریقے سے چوری کے معاملے دل میں رکھتے ہوئے بھی نماز پڑھی گئی ہے تو اس طرح اس کا تعلق خاص نماز سے نہیں ہے باقی علماء کا اس میں اختلاف ہے میں نے بتا دیا اور میری رائے وہی ہے جو علماء کی اس طرف والے علماء کی ہے کہ واجب لیا دا نماز بغیر داڑی کی نہیں ہوتی اگر نماز صحیح ادا کی گئی ہے نماز کے واجبات اور داڑی رکھنے کے بعد ان نمازوں کو دہرانا واجب نہیں ہے لیکن اگر ان کو دہرانا چاہے تو مستحب پھر بھی ہوگا کہ وہ شخص ان نمازوں کو جو فسک میں پڑھے گئے ان کو دہرانے لے لیکن کسی خاص انہا کا کام خاص جو نماز کے اندر تعلق ہے اور اس کو لے کے نماز پڑھی گئی ہے تو دہرانا واجب ہے مثال کے طور پر ناپاک کپڑا ہے یا پھر ناپاک کپڑے کے ساتھ اگر نماز پڑھی گئی تو کیونکہ اس ناپاکی کا تعلق خاص نماز میں ہو گیا کہ اس نے کوئی ناپاک چیز اپنے جسم پہ لگا کے یا اس طریقے سے چادر یہ کپڑا پہنا کہ جس کو اڑنا شمار نہیں کرتے فقط چادر کو کندے پہ لٹکا لینا اس طرح نماز پڑھی تو اب اس کو چادر کو عام زندگی میں لٹکا لینے مہرج نہیں لیکن اس کا تعلق جب خاص نماز سے ہوئے تو یہ نماز کے اندر کپڑا بے پہنا ہو گیا تو اس لئے جس چیز کا تعلق خاص نماز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر نماز کو دھورانا ضروری ہوتا ہے جیسے مرد کو بالی وغیرہ پہنا یا مرد کو زیورات وغیرہ پہنا کہ وہ کان میں بالی بندے زیور پہنے تو خاص نماز کے اندر اس کو پہن گا کیونکہ یہ تو مکروح تحریمی ہے تو پھر اس حضورت میں نماز کا واجب علیہ دا ہوگا تو باقی داڑی یا جہالت یا چوری کے اندر اس طریقے کہ جبکہ اس نے نماز صحیح پڑھی ہے تو وہ نمازیں واجب علیہ دا نہیں ہوں گی اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ نماز اگر فرائش شرائط اس کے تقاضے پورے کی ہیں تو نماز قبول ہوگی باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نماز واجب علیہ دا انوالے مفتیوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں علماء کرام کے ساتھ تو آپ کو اختیار ہے نماز واپس آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے اگر آپ کو اختیار بنایا